محمد کیف کے ساتھ کیا ہوا تھا سنتے ہیں انہی کی زبانی یہ بات ان دینوں کی ہے جب میں ایک گارنمنٹ شاپ میں سیلزمین کا کام کیا کرتا تھا میں تین سال سے اسی تکان میں کام کر رہا تھا اس لیے تکان کے مالک کو مجھ پر کافی بھروسہ تھا ویسے تو میری چھٹی لگ بھگ رات کے دس ساڑھے دس بجے تک ہو جاتی تھی لیکن اس دن میرے مالک تکان میں نہیں تھے وہ چار دینوں کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ سورت گھومنے کے لیے گئے تھے میں رات کے قریب گیارہ بجے دکان کا شٹر بند کر ہی رہا تھا کہ اچانک مشرہ جی آ گئے مشرہ جی کی الیکٹرونکس کی دکان تھی جو کی ہماری دکان کے پازو میں تھی مشرہ جی نے مجھے پوچھا کیا بات ہے کیف آج دکان لیٹ بند کر رہے ہو میں نے کہا ہاں آج کام کچھ زیادہ تھا اس لیے لیٹ ہو گیا اس کے بعد مشرہ جی نے مجھ سے پوچھا کی تم گھر کس راستے سے جاتے ہو میں نے کہا ویسے تو میں مین روڈ سے جاتا ہوں لیکن آج سوچ رہا ہوں کچھے راستے سے جاؤں کیونکہ اس راستے سے میں گھر جلدی پہنچ جاؤں گا مشرہ جی نے کہا کیف تھوڑا سنبھل کر جانا کہیں یہ راستہ تمہیں کسی مشکل میں نہ ڈال دے یہ کہہ کر وہ اپنی بائیک سے مین روڈ کی طرف چلے گئے میں تھوڑا سوچ میں پڑ گیا کہ مشرہ جی نے ایسا کیوں کہا یہ سوچتے سوچتے ہی میں اس کچھے راستے پہ چل پڑا کچھ دور تک تو سب ٹھیک تھا ابھی راستہ ختم ہونے ہی والا تھا کی مجھے ایک لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی میں بہت ڈر گیا مشرہ جی کی بات اور پھر ایک لڑکی کے رونے کی آواز لیکن میں ہمت کر کے اس راستے پر چلنے لگا لیکن اچانک میرے سامنے ایک لڑکی آ گئی اس کے ہاتھ زنجیروں سے پندھے ہوئے تھے اور وہ بہت رو رہی تھی میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور ان زنجیروں سے تمہیں کس نے باندھا ہے اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور کوئی جواب نہیں دیا بس روتی رہی میں نے زنجیروں پر غور کیا تو دیکھا وہ جنگل کی طرف جا رہی تھی اور ان میں خون بھی لگا ہوا تھا یہ دیکھ کر میں بہت ڈر گیا میں فوراں وہاں سے اپنے گھر کی طرف بھاگا اور بھاگ کر اپنے گھر پہنچ گیا میں نے گھر پر کسی سے یہ بات نہیں بتائی اور بس کھانا کھا کر سو گیا میں رات بھر ڈرتے ڈرتے سویا اگلی صوبہ میں مین روڈ کے راستے سے شاپ پر پہنچا دن بھر میں بس اسی ٹینشن میں رہا کی وہ لڑکی کون تھی اور وہ زنجیر زنجیر میں خون کیوں لگا تھا شام ہو گئی تب ہی مشرا جی شاپ پہ آئے میں نے مشرا جی کو اپنی ساری آپیتی بتائی مشرا جی بہت خبرہ گئے انہوں نے کہا کہ تم خوش نصیب ہو کہ وہاں سے بھاگ آئے ورنہ آج تم یہاں نہیں ہوتے اس جن کے قبضے میں ہوتے میں نے کہا جن کیسا جن مشرا جی نے کہا کہ کچھ سالوں پہلے یہاں اس راستے پر ایک تاریخ بابا رہا کرتے تھے وہ لوگوں میں سے بھوت پشاچ جن چڑیل نکالنے میں ماہر تھے محلے کے سارے لوگ اپنی پریشانیاں لے کر ان کے پاس ہی جاتے تھے وہ خاص کر کے جنوں کو بوتل میں بند کر کے رکھتے تھے اسی طرح انہوں نے ایک شکتی شالی جن کو بھی بوتل میں قید کر کے رکھا تھا لیکن ایک رات جب پاپا ایک لڑکی کی طبیعت اچانک خراب ہونے کے قارن اس کے گھر چلے گئے تو ان کے نوکر ہریہ سے وہ بوتل گر کر ٹوٹ گئی اور وہ جن آزاد ہو گیا آزاد ہوتے ہی اس نے اس نوکر ہریہ کو اور بابا کو قید کر کے مار دیا اور ان کی لاش کو محلے کے چوراہے پر پھیک دیا اور وہ لڑکی جسے تم نے دیکھا وہ وہی لڑکی تھی جسے بابا ٹھیک کرنے گئے تھے جن نے اسے بھی اپنی قید میں لے لیا یہ سب سن کر میری تو حالت ہی خراب ہو گئی میں نے اس دن کے بعد سے اس کچھے راستے سے جانا تو دور میں نے کبھی وہاں پہ چھانکا بھی نہیں آج کی دوسری کہانی ہمیں بھیجی ہے ممبئی سے ہی روحید شیوالے نے انہوں نے اپنے دادا کے ساتھ ہوا ایک واقعہ بیان کیا ہے تو سنتے ہیں آگے کی کہانی روحید کے پرسپیکٹیو میں یہ بات چالیس سال پرانی ہے جب میرے دادا جی پہلے کے زمانے میں مستری ہوا کرتے تھے سب آس پاس کے گاؤں میں صرف میرے دادا جی ہی ایک ایسے مستری تھے جو پورے گاؤں میں گھر بنانے کا کام کرتے تھے ایک دن میرے دادا جی نے ایک غلطی کر دی ہمارے گاؤں کے پاس ایک جنگل تھا پرانے زمانے میں لوگ اس چنگل میں رہا کرتے تھے اس چنگل میں ایک شمشان بھومی تھی میرے دادا جی نے اس شمشان بھومی کو گرا کے اس کے اوپر گھر بنا دیا جو کی آج بھی وہاں ہے وہ گھر بنانے کے وقت میرے دادا جی کو ایک پہلوان دکھائی دیا وہ پہلوان اپنے ہاتھ سے ناریل پھوڑ رہا تھا میرے دادا جی نے اس کو آواز لگائے اس کے پاس جو ہوا وہ بہت ڈراؤنا تھا وہ پہلوان میرے دادا جی کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور اس نے ایک سانٹ کا روپ لے لیا کسی طرح میرے دادا جی وہاں سے بھاگ کر چلے گئے اگلے دن میرے دادا جی نے یہ بات سب لوگوں کو بتائی تو ایک آدمی بولا سنو بھائی تم نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں کیا تم نے اس جگہ پر گھر بنایا ہے جہاں پر وہ پاگل پہلوان کو دفنایا گیا تھا تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا یہ سب ہونے کے پات سب لوگ چلے گئے جیسے تیسے کر کے ہمارا گھر تو بن گیا پر ہمارے گھر میں کچھ تھا جو صرف میرے دادا جی کو ہی دکھائی دیتا تھا میرے دادا جی نے ایک بابا کو بلا کر گھر کو چاروں طرف مندر سے پان دیا مگر کچھ سال بعد تو اس سے بھی زیادہ برا ہوا ہمارے ساتھ میرے پاپا رات کو گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے اوپر کوئی الٹا لٹکا ہوا کھوم رہا ہے میرے پاپا بھاگ کر دادا جی کو بلانے چلے گئے دادا جی گھر آئے تو اچانک دادا جی کو کسی نے پکڑ کر پانی کے طلاب میں پھینک دیا جیسے دیسے کر کے دادا جی باہر آئے تو دیکھا کہ وہی پہلوان ایک سانڈ کا روپ لے کر ان کے پاس بھاگتا ہوا آ رہا ہے دادا جی پاپا کو لے کر ایک دوست کے گھر چلے گئے لیکن وہ سانڈ نومہ شیطان ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی آ گیا وہ باہر سے دروازے پر سنگ مارنے لگا مگر دروازہ بہت مضبوط تھا اس لئے ٹوٹا نہیں میرے دادا جی کی چلانے کی آواز سن کر سب لوگ جاک گئے تو سب نے اس شیطان کو دیکھا اس کی لال لال آنکھیں اس کے نکیلے دانت کبھی وہ آدمی کا روپ لیتا تو کبھی سانڈ کا صبح ہوئی تو وہ شیطان چلا گیا پھر ایک آدمی میرے دادا جی کو بولا کہ ہمارے ساتھ چلو وہ آدمی میرے دادا جی کو ایک پرانے جنگل میں لے گیا وہاں پر پہلے سے ہی گاؤں کے کچھ لوگ موجود تھے اور ان کے ایک بابا تھے جو کی تنتر منتر کے بہت بڑے جانکار تھے انہوں نے کہا کہ تم نے جس جگہ گھر بنایا ہے وہ اس کی جگہ تھی وہ کسی کو نہیں رہنے دے گا میرے دادا جی نے پوچھا کہ کوئی توپائے ہوگا اس سے پیچھا چھوڑانے کا بابا جی نے کہا گھر کے کسی گونی میں اس کو جگہ دے دو رہنے کے لیے میں تنتر منتر سے اس کو وہاں پانک دوں گا اس کے بعد وہ میرے دادا جی کو دوبارہ کبھی نہیں دکھا کچھ سالوں بعد میرے پاپا ممبئی شفٹ ہو گئے گاؤں میں صرف میرے دادا جی ہی رہتے ہیں جب میں کبھی گاؤں جاتا ہوں تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ کوئی آس پاس موجود ہے مگر وہ دکھائی نہیں دیتا آج کی تیسری کہانی ہمیں بھیجی ہے مانچیسٹر سے وقاس احمد نے اس کہانی میں انہوں نے ایک ریٹائرٹ فوجی کے ساتھ ہوا ایک واقعہ بیان کیا ہے تو چلیے سنتے ہیں وہ واقعہ یہ کہانی ایک ریٹائرٹ فوجی آفیسر کی ہے وہ کہتے ہیں جب میں فوج میں تھا اس دوران جو میری گھر والی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی میں اب اکیلا تھا اور میری دوست یا رشتیدار اتنے نہیں تھے میں جب ریٹائر ہوا تو پنجاب میں ایک گاؤں تھا وہاں میں نے دو کمرے کا مکان لے لیا تھا میں ریٹائرمنٹ انجوائے کر رہا تھا گھر کے آس پاس بہت ہریالی تھی تو میں اس کا لطف اٹھا رہا تھا ایک دن صبح میں واق پر گیا اور آگے پیچھے خوبصورت نظارے دیکھتے دیکھتے میں بہت آگے چلا گیا تھا وہاں تھوڑا سا جنگل تھا اس کے بلکل ساتھ ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ جنگل کے بلکل نزدیک یہ اکیلا گھر کس کا ہو سکتا ہے میں فوجی تھا اور بنا خوف و خطر میں نے سوچا جگہ کو دیکھنا چاہیے میں گھر کے اندر گیا لیکن گھر بلکل سنسان فیران تھا اور کافی پرانی چیزیں تھیں اس طرح پتہ لگ رہا تھا یہ گھر پرسوں سے خالی ہے میں آگے پیچھے دیکھنے لگا پوری جگہ ایکسپلور کرنے کے بعد اس گھر کے گارڈن میں پہنچا اور وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ گارڈن میں ایک برکہ پوش خاتون کھڑی ہے اور وہ مجھے اشارہ کر رہی ہے کہ میں اس کے پاس آؤں میں جیسے ہی تھوڑا قریب گیا تو اس کے ہاتھ پیر میری چیخ نکل گئی میں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا پتہ نہیں میں کس طرح سے اس گھر سے نکلا جب اس گھر سے کافی فاصلے پر میں آ گیا تو میں نے مڑ کر دیکھا ونڈو سے مجھے کوئی دیکھتا ہوا نظر آیا اس کی آنکھیں لال سرخ خون جیسی تھی میں یہ پورا منظر دیکھ کر بہت ڈر گیا میں اپنے گھر پہنچا اور اس واقعے سے ریکوار ہونے میں مجھے بہت ٹائم لگا لیکن اس کے پات میں نے اپنی جگہ سیل کر دی اور شہر جا کر بس گیا آج کی چوتھی اور آخری کہانی ہمیں بھیجی ہے بینگلور سے فاطمہ نے جس میں انہوں نے بینگلور کے ایک ہسپیٹل میں اپنی آنٹی کے ساتھ ہوا ایک خوفناک واقعہ بیان کیا ہے یہ بینگلور کے ایک بہت پرانے ہسپیٹل کی کہانی ہے جس کا کنسٹرکشن آزادی سے پہلے ہوا تھا اس ہسپیٹل میں اکثر بہت عجیب قسم کے واقعات ہوتے رہتے تھے یہ ایک رات کا واقعہ ہے میری کزن کو ٹائی فائیڈ ہونے کی وجہ سے اس ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا میری آنٹی جن کا نام ممتاز ہے وہ بھی ساتھ میں ہی تھی ایک تو ہسپیٹل اوپر سے نئی جگہ جس کی وجہ سے میری آنٹی کو نید نہیں آ رہی تھی اچانک انہیں لگا کہ کسی نے آواز دی کہ ممتاز یہاں آؤ آنٹی حیران ہو کر اتھر ادھر دیکھنے لگی کہ کس نے آواز دی ہر طرف دیکھا مگر کوئی دکھائی نہیں دیا آنٹی کو لگا کہ شاید یہ ان کا فہم تھا اور وہ سونے کی کوشش کرنے لگی اچانک پھر سے وہی آواز آئی ممتاز یہاں آؤ اس پار آواز کافی نزدیک سے آئی تھی آنٹی نے مڑ کر دیکھا تو ان کے والد یعنی میرے نانا جی واشروم کے پاس کھڑے تھے آنٹی چونک گئیں انہیں حیرت ہوئی کہ نانا جی اس وقت ہسپیٹل کیسے آئے انہوں نے نانا جی سے پوچھا کہ آپ کب آئے تو نانا جی صرف آنٹی کو کھورتے رہے اور کوئی جواب نہیں دیا آنٹی نے پھر سے پوچھا آپ کب آئے اس وقت تو کافی رات ہو چکی ہے نانا لیکن نانا جی باہر نہیں آئے پھر آنٹی نے دروازہ کھٹ 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 آیا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی آنٹی نے دھیان دیا تو اندازہ ہوا کہ دروازہ صرف بند تھا لیکن چٹکنی نہیں لگی تھی آنٹی نے پھر سے نانا جی کو آواز دی اور جب کوئی آواز نہیں آئی تو آنٹی نے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو وہاں نانا جی نہیں تھے آنٹی پہوٹ ڈر گئی کہ نانا جی کہاں چلے گئے ابھی تو وہ واشروم کے اندر گئے تھے آنٹی کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آ کر بیٹ پر لیٹ گئی تھوڑی دیر بعد میری کزن نے آنٹی کو آواز دی کہ ممی واشروم جانا ہے آنٹی اس کو واشروم لے گئی اسی واشروم میں جہاں نانا جی کہے تھے کزن کے آنے تک آنٹی کے دماغ میں وہی بات گھوم رہی تھی کہ کیا نانا جی سچ میں آئے تھے یا یہ ان کا ایک وہم تھا کزن واشروم سے آ گئی اور آنٹی نے اس کو تبارہ بیٹ پر لٹا کر خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی ابھی نید لگی ہی تھی کہ ان کو ایسا لگا کہ کوئی بھاری سی چیز آ کر ان کے اوپر گری لگا کی کیا ہوا میری کزن بھی اٹھ گئی آنٹی نے کہا مجھے ایسا لگا کہ میرے اوپر کوئی بہت بھاری چیز آ کر گری ہے وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی ان کے کمر میں بہت در تھا نرس نے کمر کو چیک کیا مگر ظاہری طور پر کچھ دکھائی نہیں دیا اور آس پاس کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی پہلے تو سب کو لگا شاید آنٹی کا وہم ہوگا مگر کمر کا درد پڑھتا جا رہا تھا اور آنٹی درد سے رونے لگ گئی نرس آنٹی کو دو وارڈ بوائز کے سہارے ایکس ری روم لے گئی جب ایکس ری ری پوٹ آئی تو پتا لگا کہ آنٹی کے کمر کی ہٹی ٹوٹ گئی ہے کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیسے اگلے دن صبح میرے انکل اور نانا جی آئے جگ ان کو ساری بات بتا لگی تو انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ کر لیا تھا تب سے اس ہوسپیٹل میں لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب حادثہ ہوتا رہتا ہے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے ایک پریگننٹ عورت ٹیلیوری کے لیے آئی تھی رات کا وقت تھا ڈاکٹرز کو آنے میں دیر ہو گئی اس ڈاکٹر کی آتما نے لیبر پین کی وجہ سے چیخ رہی ہے جب ڈاکٹرز اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت مر گئی تھی کسی نے اس کا گلہ تبا دیا تھا یہ سب سننے کے بات انکل نے فوراً میری آنٹی اور کزن کو دوسرے ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا دیا اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ